اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں اللہ سے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو جہاں بھی رکھیں اپنوں کے ساتھ ہستا رکھیں مسکراتا رکھیں خوشیہ سے بھری ہو زنگی گزاریں ہم سب میں سے جن کے بھی دکھ درد تکلیفیں یا مشکلات ہیں اللہ تعالی ان کو اپنے کرم اپنے حبیب کے صدقے دور فرما دیں ہم سب کی ازمائشوں کو دور کر دیں ہم سب کو اس دنیا کی آخرت کی کامیابیاں عطا کریں اور حاسدین کے حسد اور بری نظر سے بچائیں اسی کے ساتھ ہی سب سے پہلے تو میں اس اللہ تعالی کی ذات کا شکر ادا کرتی ہوں جنہوں نے میرے چینل کو مونٹائز کروا دیا اس کے بعد آپ سب وائٹی فیملی کا میرے دیکھنے والوں کا میرے سننے والوں کا فیملی کا سب کو جزاک اللہ اور تھینکیو سو مچ آپ سب نے میرا ساتھ دیا آپ سب نے مجھے سپورٹ کی آپ سب کی ہیلپ کی وجہ سے میں آج اس مقام تک پہنچی ہوں کہ میرا چینل مونٹائز ہو گیا اگر آپ سب کی سپورٹ نہ ہوتی آپ سب کا ساتھ نہ ہوتا آپ سب کی ہیلپ نہ ہوتی تو میں اس مقام تک نہ پہنچتی آپ سب نے میرا بہت ساتھ دیا جس طرح کے ایک مکام بنانے کے لیے ایک گھر بنانے کے لیے سارے سامان ضروری ہوتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے اسی طرح آپ سب کے لائک آپ سب کی سبکرائب آپ سب کی ووچنگ کی وجہ سے میرا چینل مونٹائز ہوا آگے بھی آپ سب سے میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سب میرا اسی طرح سے ساتھ دیتے رہیے گا کیونکہ ابھی تو میری سٹارٹنگ ہے مونٹائز چینل کی لیکن آپ کا ساتھ اسی طرح سے بنا رہا تو انشاءاللہ آگے بھی مجھے کامیاب یہاں ہی ملیں گی یہاں ہمیں کچھ لوگ ایسے ہیں گنے چینل لوگ جن کا میں نام نہیں لوں گی اس لیے کہ ہو سکتا ہے ان گنے چینل لوگوں میں سے ایک دو لوگوں کا نام رہ جائے کیونکہ میں انسان ہوں تو اس لیے میں نام نہیں لوں گی لیکن ان سب کو میں دل سے جزاک اللہ کھوں گی ان سب کے لیے میری دعا نکلتی ہے اور میری وائٹی فیملی کے لیے اور سب لوگوں کے لیے میں دعا کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی انشاءاللہ جی ہاں جی میں آپ کو یہاں اپنی چھوٹی سی سٹوری بتاؤں گی ہو سکتا ہے اس سے آپ کے دل کیونکہ اکثر لوگ گھے سوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو ان سب کے لیے انشاءاللہ میری یہ چھوٹی سی سٹوری ہو سکتا ہے کہ ان کے دل مضبوط کرنے میں مددکار ثابت ہو میں نے چینل بنایا تھا دو ہزار بیس میں اور اگس کا مند تھا میں نے چینل بنایا اور ماشاءاللہ سے میرا چینل بہت آگے تک گیا مطلب کہ میری دو ویڈیو ماشاءاللہ سے وائرل ہو چکی تھی لیکن میرے ساتھ ہوا کیا کہ میری اپنی گلتی کی وجہ سے میری اپنی وجہ سے اللہ جانے کس طرح سے میرا چینل مجھ سے ڈیلیٹ ہو گیا تب مجھے فیل ہوا تھوڑی دیر کے لیے مجھے دوکھ فیل ہوا مجھے بہت زیادہ تکلیف بھی ہوئی لیکن اس کے بعد میں نے سوچا ہے ایک دو گھنٹے کے بعد نہیں بھائی جو بھی ہوا الحمدللہ رب العالمین کیونکہ جب بندہ محنت کرتا ہے دوکھ تو ہوتا ہے تو میں نے پھر اگن سے سب کو سٹارٹ کیا اور اسی چینل پہ میرا آپ سب کو نیچے میری چھوٹی سی ویڈیو موجود ہے جس دن میرا چینل ڈیلیٹ ہوا تھا تو میں نے اپنے وائٹی فیملی کو پیغام دیا تھا پھر میں نے اگن سٹارٹ کیا اور الحمدللہ میں کرتی ہوں ابھی کہ یہاں مجھے وہ چینل تو میرا ڈیلیٹ ہو گیا لیکن اس کی وجہ سے یہاں مجھے بہت سارے لوگ ملے بہت سارے ایسے لوگ ملے جن کا مجھے نہیں پتا تھا جن سے میرا دل کا رشتہ بن گیا اور آپ سبھی سے احساس کا رشتہ ہے دل کا رشتہ ہے کیونکہ آپ میں سے کسی نے مجھے نہیں دیکھا میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہاں کچھ لوگ اپنا فیس ریویو کرواتے ہیں ان کو تو دیکھا ہوا ہے باقی موسٹی لوگ ایسے ہیں جو کہ فیس تو فیس نہیں آتے تو جن کا دل چھوٹا ہو رہا ہے جو سوچ رہے ہیں ایسا کیوں ہوا تو ان سب کے لئے میں چاہوں گی تے اتمنان رکھو یقین رکھو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ انشاءاللہ آپ بھی اسی طرح سے کامیاب ہوں گے ہم جب وائٹی پہ آتے ہیں تو سوتے ہیں کہ ہم بھی دوسروں کی طرح پاپولر ہو جائیں گے پر ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ہر کسی کا ٹائم ہوتا ہے مقرر اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا ہے بنا رکھا ہے کہ اس کو اسی ٹائم پہ یہ چیز ملے گی کسی کو جلدی ملتی ہے کسی کو لیٹ ملتی ہے اور کسی کو تو ملتی ہی نہیں وہ اس لئے کہ اسی میں ہم سب کی ہوتی ہے بھلائی باقی جی ہاں یہاں میں یہ کہنا چاہوں گی بہت سارے لوگوں کی لگ بھی کام کرتی ہے یہ ان کا اپنا نصیب ہوتا ہے کیونکہ نصیب اللہ تعالیٰ نے خود دکھا ہے لیکن یہ میں آپ کو ضرور کنگی دعائیں کرتے رہیں کیونکہ دعائیں جب ہم کرتے ہیں تو ہماری اکثر جو باتیں نصیب میں بھی ہوتی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بدل دیتا ہے باقی یہ میرا سٹارٹنگ ہے میری منزلیں اور بھی ہیں اور آپ سب کو میں دل سے تھینک یو کروں گی شکریہ آدھا کروں گی اور خاص طور پر ان لوگوں کا جو میری ویڈیو دیکھیں گے اور جن کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں خاص طور پر کچھ پرٹیکلر لوگ ایسے بھی ہیں اور یہاں میں آپ کو یہ چیز بھی کہوں گی کہ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں کسی پریشانی میں ہیں تو آپ ایک کام ضرور کیا کریں ایک تو صدقہ دیا کریں دوسرے نفل حاجت کے پڑھ کے دعا ضرور کیا کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی جو آپ کو لگے کہ آپ کے حق میں اچھی طرح دعا کریں گے ان کو بھی کہا کریں کہ آپ کے لئے دعا کریں ہمیں نہیں پتا کب کسی کی دعا لگ جائے ہمیں اور ہو سگے تو اللہ سے مانگیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تب ایسے ایسے سبب پیدا کرتا ہے جو کہ ہمارے مہم و غمان میں بھی نہیں ہوتے تب اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو وسیلہ بنا دیتے ہیں جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا بہت سارے انسان وائٹی پہ ایسے بھی ہیں جو بنا کسی لالچ کے بنا کسی اس کے ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں اور میں آپ سب سے بھی یہ ہی ریکویسٹ کروں گی اگر آپ کسی کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں اپنی بات نہیں کروں گی یا دوسروں لوگوں کی میں بات کروں گی اگر آپ کسی کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز اس کی ویڈیو فل واش کیا کریں کیونکہ ان لوگوں نے محنت سے بنائی ہوتی اور وہ اپنی ویڈیو اس میں ریکویسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں پلیز ہماری ویڈیو فل واش کر لیں فل واش کر لیں لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ال ٹی آر دے کے بھاگ جاتے ہیں ایسا نہ کیا کریں باقی اینڈ میں آپ سب کو میں یہ ہی کہوں گی یقین رکھیں اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہر چیز کا وقت مقرر ہے وقت مقرر پہ وہ چیز انشاءاللہ آپ کو بھی مل جائے گی اور نہیں بھی ملے گی تب بھی صبر رکھیں کیونکہ اسی میں آپ کی بھلائی ہوگی اس کو اسٹور کر دیا گیا ہوگا آپ کی آخرت کی بھلائی کے لئے اور آپ سب کو میری ویڈیو کیسی لگی میری پسند آئی ہو تو میری باتیں پسند آئی ہیں تو لائک کیجئے گا اگر نہیں پسند آئی تو اس کے لئے میں معذر چاہتی ہوں آپ سب سے سوری کروں گی اپنا خیار رکھیں اپنے پیاروں کا خیار رکھیں میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں جیئیں اور جینے دیں اسی کے ساتھ ہی میں اپنی پیاری فیملی سے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو سب کو کرتی ہوں اللہ حافظ